سرکل میں ڈال دو اپنے پیاری صبح مامو کے لئے اچھا مامو کے لئے بنا رہی ہے مامو کو دیکھے آجا ہوتوں نے خیال کرنا گرا نہ دو بھی ذرہ سا ہی پکڑنا مطلقی وشو کیا کر رہی ہے میری بیٹی کٹنگ کر رہی ہے اس کو کٹنگ بورڈ بنا رہا ہے اچھا روزہ کیسے جا رہا ہے اوپر دیکھو میری طرف روزہ کیسا جا رہا ہے اتنا نور آیا ہوا ہے نا موہ پہ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج آپ سے کتنا پیار کریں گے اللہ تعالیٰ کو آپ پہ کتنا پیار آیا ہوگا میری چوتیش پارج بیبی نے جو ہے نا چوتیش بیبی نے روزہ رکھا ہوا ہے پچھلے سال بھی رکھے تھے مروانے روزے لیکن اس دفعہ اس سے حمد نہیں ہو رہی تھی اور آج اس نے حمد کر کے دکھائی اور روزہ رکھ لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک اور حمد دے اور ایمان دے آمین السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج مروہ کا چونکہ پہلا روزہ تھا اس لئے اسی کی فرمائش پر دوبارہ سے ہم نے دہی بڑے بنائے چٹنی ڈالتا سرکل میں ڈالتا کتنا اچھا لائے بس بس اب اوپر سے ایملے کی چٹنی ڈال دو اور یہ آج امامہ بنا رہی ہیں کس کے لئے بنا رہی ہیں امامہ میں بنا رہی ہوں اپنے پیاری سبیر مامو کے لئے اچھا مامو کے لئے بنا رہی ہیں سب ٹھیک بس چند بس سکول والے بیج سکول والے بیج نہیں وہ تو میں نے نہیں لیے مامو کو دیکھا چاہتوں نے خیال کرنا گی رانہ دو بھی ذرا سہی پکڑنا ڈیٹس نہیں لائے کھجورے بیٹا پلیٹے لے آئی ہے مروہ سباہ ہم نے پھر سے دہی بڑے بنائے ہیں مروہ اور ابراہیم کی فرمائش پر یہ ہیں موڈرن والے دہی بڑے کیا موڈرن والے موڈرن اس میں رکھے ہیں اور یہ ہیں دیسی والے دہی بڑے دیسی تھال میں رکھے ہیں اللہ کے خاطر بھوک برداشت کرنا کیسا لگتے ہیں مزہتے ہیں موڈرن والے دہی بڑے پسانت ہے بلوٹوٹ بلوٹوٹ جیسا لگ رہے ہیں چھوٹے ہوتے ہوئے کی پکچرز ہیں موڈرن والے دہی بڑے پسانت ہے چھوٹے ہوتے ہوتے ہیں ہاں میں نے رکھی ہاں ساری مموریز ہیں اس موبائل کے اندر دعا کر لیں بڑا جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے دنیا کے لئے آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے آخرت میں بھی اچھا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا ہوا فی الاخرت حسنتا ہوا کنا عذاب النار ربنا صرف ابراہیم باہر سے سائرن سن کے آتا ہے شکر ہے ہر نعمت کے لئے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے مروہ کیسا لگا بیٹا روز آفتار کر کے الحمدللہ الحمدللہ پھیکا نکل آیا خربوزہ کیسا ہے مروہ کیسا لگا اچھا لگا ہے اچھا یہ میں نانا ابو کو دے کر آجاتی ہے ان کے لئے اچھا ہے پھولا اور پھر خربوزہ کھا لو امید ہے کہ آپ کو پسند نہیں آئے گا مریتی تھی نا تو وہ کہہ رہا تھا بہت میٹھا ہے بہت میٹھا ہے باجی لے جاؤ گارنٹی ہے بہت میٹھا ہے میٹھا نہ ہوا تو واپس لے آنا میرے شاید کھا ہوا ہے کہ آپ نے کھا کے چٹ کیا ہوا ہے وہ میرا حالاں کھا کے سارا چوس لیتے ہیں اس کا میٹھا بنا اور ہمارے لئے پھیکا رہ جاتا ہے آج آپ کے لئے سپیشل خربوزہ آیا ہے آپ کی لوٹری نکل آئی ہے اچھا ٹھیک اور یہ نیکسٹ بھائی بابی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے تو میں نے آلو بریانی بنا لی تھی اور سسٹر کو بھی اپنے گھر ہی بلا لیا تھا تاکہ تینوں بہن بھائی اکٹھے ہو جائیں اور بہت مزہ آیا تھا افتاری میں بس یہ تھا میرا چھوٹا سا بلاغ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اور آپ سب کو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ بспی questioned واقعا یہ